اسلام علیکم جی اسلام علیکم پھر لگ پتہ دے گا میں حافظ محمد عمران آپ کو خوش آمدیت کہتا ہے میرے ساتھ ہیں پاکستان کہے گا ٹیم کے سابق کپتان سلمان بڑھ صاحب اسلام علیکم بڑھ صاحب علیکم السلام حافظ جی and hello and welcome to all the viewers from پاکستان from india the neighbors اور جہاں جہاں سے بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں thank you all very much on this channel subscribe بھی کریں ہمارے channel کو and put in some good questions تاکہ ہم آپ کے ساتھ بھی interact کر سکیں بہت چکی آج ہم آپ سے باتچیت کریں گے ایک موضوع یہ ہے کہ پاکستان کہے کے ٹیم کا کیمپ بالکل آخری مراحل میں ہے آج ایک اور انٹرا سکوارڈ میچ کھیلا گیا جس میں کچھ کھلاڑیوں کی جو کار کر دی ہے اس حوالے سے بات کی باتچیت ہم آپ کے سامنے رکھیں گے تین سو بیس رنز کا ٹارگٹ تھا اور ٹیم وائٹ جو ہے وہ تین سو سترہ رنز بنا کر آؤٹ ہوئی اس حوالے سے جو آج کی ایکٹیویٹی ہے کل مصباح لکھ صاحب نے پریس کانفرنس بھی کرنی ہے کل تو بڑا بڑا بہت گرم گرم شو ہو سکتا ہے کیونکہ مصباح جب بولتے ہیں جب بولیں گے تو اس کے بعد بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو زیرے بحث آئیں گی اس کے ساتھ انڈیا اور انگلینڈ کا کل میچ ہوا کل جبکہ سلمان بٹ یہاں پر بات کر رہے تھے تو بٹ صاحب نے کہا تھا انگلینڈ کی ٹیم کا مسئلہ کیا ہے سلمان بٹ صاحب نے یہ بتایا تھا کہ انگلینڈ ایک ایک ہی طرز کی ٹریکٹ کھیلتے ہیں وہ جارہانہ انداز شروع کرتے ہیں تو پھر اپنا گیر چینج نہیں کرتے وہ اسی ایک گیر میں میچ ختم کرنے کی طرف جاتے ہیں اور یہی ان کی کامیابی کی وجہ بھی ہے اور یہی یہی سے ان کو ناکامیابی ملتی ہیں اس پر این موگن نے پتہ نہیں اب کل سے کل انہوں نے پھر لگ پتا جائے گا سنا ہے یا کسی نے یہاں سے ان کو سن کر پہنچا ہے کہ سلمان نے یہ بات کی ہے اور انہوں نے اس حوالے سے بات کی ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ویرات کولی نے جو دس ہزار رنز کیے ہیں فاسٹسٹ نا ہم اس پر بات کریں گے اس فیرس میں جو کھلاری شامل ہیں اس میں سچن ٹینڈلکر دو سو تیس میچز میں ہیں کمار سنگکارہ دو سو انتیس میچز میں ہیں آہ رکی پونٹنگ دو سو انیس میچز میں ہیں محیلہ جائے وردنا دو سو چوبیس میچز میں ہیں اور ویرات نے کیا ہے ایک سو پچانوے میچز میں آہ اس کے ساتھ آہ گفتگو کرتے کرتے ہم آہ اور چیزیں بھی آہ کوشش کریں گے کہ آہ شامل ہو سکیں کیونکہ وقت مختصر ہوتا ہے آپ کے کومنٹ بھی سلمان نے جیسا کہ شروع میں کہا ہے کہ وہ اس کو پروگرام کا حصہ بنائیں گے تو آغاز کرتے ہیں سلمان آہ پاکستان کا جو انٹرا سکوڈ میچ ہوا ہے آہ آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آہ جو آج کی پرفارمنسز آئیں ہیں ہمارے سامنے محمد رزوان ایک سو بارہ رنز کل ہم نے محمد رزوان کے حوالے سے بات بھی کی اور آہ آہ ان کی جو بیٹنگ آرڈر تھا پھر فخر زمان کے ففٹی ایٹ ہیں بابا رازم کے آہ فورٹی ایٹ ہیں امام کے تھرٹی فور ہیں اور فیصل اکرم کی وکٹس ہیں حفیز کے وکٹس ہیں آہ پھر آسیف علی کے نائنٹی فائیو ہیں اسمان قادر کے ٹرپن رنز ہیں اسمان قادر کے ٹرپن رنز ہیں آہ اسمان قادر کے ٹرپن رنز ہیں آہ اس میں کچھ لوگوں نے اپنی اچھی فارم شو کی ہے with the bat with the ball targets ہو رہے ہیں targets pays ہو رہے ہیں these matches 99 percentage یہ ایسے ہی جلتے ہیں ہم کہ اس میں آپ کو close games بلدے ہیں اس میں وہ جو لڑکے آہ جو usually matches میں آپ جن کو fancy نہیں کرتے گے یہ لوگ کوئی آپ کو بڑی performance دیں گے اس کا کچھ نہ کچھ آپ کو نظر آتا ہے and you start thinking کہ اس میں ability ہے but at times ہوتا ہی ہے کہ جب یہ match میں 6-7 out ہو جاتے ہیں تو اس میں جو interest ہے وہ نیچے گر جاتا ہے جب نیچے گر جاتا ہے تو then people start relaxing a bit اور پھر full throttle کے اوپر نہ balling ہوتی ہے نہ fielding ہوتی ہے اور اس میں کافی لوگ runs کرتے ہیں میں تو اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ اس matchوں کی performances پہ کوئی بہت زیادہ کان دھرا جائے یا اس کے اوپر ہم لمبی لمبی بیسے کریں یہ جب انٹرنیشنل کرکٹ ہوگی پھر اس پہ بات کریں گے I think the important thing to talk about is جو تھوڑی سی ray of light جو شاید خبر ابھی ایک نکلی ہے کہ possibly انڈیا پاکستان کے ٹائز کچھ بہتر ہو رہے ہیں یہ بڑی خبر ہے کسی بندے نے لکھا کہ وہ گپتا جی کہہ رہے ہیں کہ ابھی یہ جو ہے نا یہ تو ایک ایسے ہی کسی نے خبر چھوڑ دی ہے بھئی اگر چھوڑی بھی آنا تو بڑی خوشی کی خبر ہے اچھی بات ہے اچھی باتیں بھی کبھی کبھی چھوڑنی چاہیے تنی گلت چھوڑتے ہیں تو کبھی اچھی بھی چھوڑ دونی چاہیے اور خالی چھوڑی ہی نہیں ہے یہ I think because we have seen both the governments doing a few things which they were not doing previously اگر آپ دیکھیں پاکستان کے آرمی چیف کا ایک اس طرحہ بشارہ کے peaceful ہمیں رہنا چاہیے نیورز کے ساتھ اور different باتیں انہوں نے کی very well اس کے اوپر پھر Prime Minister Modi کا جو ان کے لئے tweet آیا ہے ان کی صدیابی کی دعا کیا ہے تو یہ وہ چھوٹے چھوٹے steps ہیں جو کہ بڑی عام سی اور چھوٹی سی چیز ہیں but there are good things to have positive things جو پچھلے کافی دنوں سے نہیں ہو رہی تھیں تو اگر یہ ceasefire ہوتا ہے اگر آگے جا کے trade کھلتا ہے اگر مذاکرات ہوتے ہیں things ease for the people اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے so I think اور اس سارے کو اور بھی زیادہ اچھا کرنے کے لئے you see ہمیشہ جو جو چیز break کرتی ہے نا melt کرتی ہے جو آئیس کو وہ cricket رہی ہے آپ دیکھیں cricket diplomacy ایسی رہی ہے کہ وہاں سے چیزیں آسانی ہوتی ہیں یہاں کے لوگ وہاں جاتے ہیں وہاں کے لوگ یہاں آتے ہیں trade کھلتا ہے and then you know دونوں طرف ایک اچھی فضاء چل پڑتی ہے جہاں پہ ذرا harmony بڑھ جاتی ہے ایک دوسرے کے خلاف کی بات کام ہو جاتی ہے تو اس میں لوگوں کا بھی فائدہ ہے اس میں آپ اپنے جو اب یہ باتیں تو بڑی ہیں ہمیں اس کی اتنی زیادہ تو نہیں knowledge لیکن یہ ہے کہ جو صاف نظر آتا ہے کہ جو آپ کے defense کے اوپر اپنی artillery کے اوپر arbo dollar خرچ رہے ہیں وہ پھر آپ انسانوں کے اوپر خرچنے شروع کرتے ہیں کہ یہ اس کی schooling ہو اس کی education ہو اس کی health better ہو آپ لوگ as industrial states develop کریں اپنے ملک کو اپنی قوم کو اپنی health کی طرف آئیں اور جو آپ کے مطلب generally جس طرح کی ہمارے یہاں پر health کی facilities ہیں وہ اتنی اچھی نہیں ہیں education اتنی زیادہ نہیں ہیں جو عام طور پر ہمارے لوگ مار کھاتے ہیں first world countries سے ان کی طرف توجہ دی جائے تو میرا خیال ہے کہ یہ larger prospect میں بہت اچھی خبر ہے اور اس کو welcome کرنا چاہیے and I really wish کہ پاکستان انڈیا کی cricket ہو دیکھیں اس time پر انڈیا is you know at peaking اب بھی ہر طرح سے وہ cricket میں تینوں formats میں peak کر رہے ہیں ان کی ٹیم بڑی اچھی ہے dugout زبردست ہے ان کے جو incoming players ہیں جو debut کر رہے ہیں اب دیکھیں نا جتنے players debut کر رہے ہیں مطلب جو آتا ہے وہ دماغے دار debut کرتا ہے جو نیچے آتا ہے اس نے تیز ترین 50 کر دیا debutant کے لیے جو فاس بولا نے debut کیا اس نے best ever figures کر دی ہیں 4 out 54 دے کے 8.1 ساری وہ چیزیں ہیں جو ان کو اوپر لے جا رہی ہیں کرکٹنگ ورڈ میں اس ٹائم پہ اگر آپس میں دونوں کنٹریز کھیلتے ہیں تو پاکستان کے players کو بھی بہت benefit ہوگا اور ایک larger interest جو دنیا دیکھنا چاہتی ہے کرکٹ کو یہ وہ چیز ہے جسے دنیا دیکھنا چاہتی ہے آپ ashes کرال ہیں ساتھ والی ground میں سوائے کوئی پرانے گوروں کے کوئی بندہ ادھر نہیں ہوگا ساری دنیا اس میچ پہ ہوگی تو it is something that's world watches so why not i think یہ ہونا چاہیے ہاں سلمان یہ یہ ویسے پاکستان کرکٹ بورڈ کے ایک بڑے افسر نے بھی اس کا اشارہ دیا ہے اور یہ صرف خبر پاکستان کے میڈیا تک ہی نہیں ہے یہ بھارتی میڈیا میں بھی یہ زیر بحث ہے اور یہ آج سے نہیں ہے کافی دن سے یہ ہلکی ہلکی الکل کی خبریں چل رہی تھے لیکن اب درہ کھل کر سامنے آئی ہیں اور اس کی وجہ جو آپ نے شروع میں ذکر کیا ہے کہ دونوں ملکوں کے مابین کہیں نہ کوئی برف بھی پگلی ہے نرندر موڈی کا پیغام وزیراعظم کے نام پھر اسلام آباد میں ڈائیلوگ ہوا پیس ڈائیلوگ اس حوالے سے پھر افغانستان اور پاکستان اور یہ جو ریجن کے بامی مشترکہ جو مفادات ہیں سب کے ان کو دیکھتے ہوئے یہ چیزیں اس لحاظ سے آگے بڑھ رہی ہیں پھر یوم پاکستان پر جو تحنیتی پیغام ہے نرندر موڈی کا بھارتی وزیراعظم کا ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے جب اس قسم کی چیز ٹریکٹ کی بحالی کی آگے آتی ہے تو پھر لوگوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ایک جب دونوں ملکوں کے درمیان برف بگلی ہے تو ٹریکٹ ڈپلومیسی کے ذریعے اس کو آگے اگلے گیر میں ڈالا جا سکتا تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک خوش آئند ہے اور اگر اس وقت یہ ٹریکٹ ہوتی ہے تو یہ دونوں ملکوں کو اینی پوری دنیا کا فائدہ ہے بلکل ہر لحاظ سے ہے آپ دیکھیں نا اس سے اپرچونٹی کتنی پیدا ہوتی ہے دنیا کے لئے آپ اگر برادکاسٹ دیکھ لیں آپ لوگوں کے بینیفٹ دیکھ لیں مرال جو ہے جو میچ انڈیا جیتے پاکستان سے یا پاکستان جیتے انڈیا سے جو دونوں ملکوں میں عید کا یا ان کے وہ ایک فیسٹیف سا ایٹمسویر بنتا ہے چونہ بنے وہ ایسا پریشر دنیا کی کسی اور گیم میں نہیں آتا کہ پلائنگ لیون نے تو جو ان پر پریشر ہے وہ تو ہوتا ہے گھروں میں عام عوام پر پریشر ہوتا ہے وہ ٹی وی کے آگے سے کوئی بچہ گو کر جائے تو بڑے کہتے ہیں جلدی پیچھے ہو جائے ٹھیک ہے نیچے بیٹھ جائے پیچھے ہو جائے ٹھیک ہے زیادہ بندے ہو جائے دوسرا جا کے اپنے علیتہ جا کے جہاں میں نظر آ رہا ہوں وہاں پہ میں دیکھنا شروع کر رہا ہوں اور ایک سنٹیمنٹ اٹیچ ہے اس کے ساتھ تو کیوں اچھی چیز لوگوں سے دور رکھی جائے اچھا سلمان آپ نے انڈیا پاکستان ایک ایک سیکنڈ رکھیے گا ذرا رکھیے گا آپ نے انڈیا پاکستان کرکٹ کی بات کی ہے آپ بھی اگینسٹ انڈیا سپیشلسٹ مانے جاتے ہیں کیونکہ آپ کی پرفارمنسز بہت ہیں آپ اس دباؤں میں کیوں نہیں آئے دیکھیں نا جتنا دباؤں ہے کہ نہ صرف ٹی وی میں بیٹھے ٹی وی پر دیکھنے والے اسٹیڈیم پر دیکھنے والے بلکہ وہ جو لو جن کا کرکٹ سے نہ بھی کوئی بہت زیادہ دلچسپ لیکن انڈیا پاکستان جب کھیل رہا ہوتا ہے تو وہ میچ میں ضرور جھڑ جاتے ہیں آپ نے بڑے بڑے میچز میں انڈیا کے خلاص رنس کیے بڑے کراؤٹ پہ رنس کیے جو ایک میرا خیال ہے کون سا میچ ہوا تھا ہندر کیا جس میں آپ نے وہ پچاس سالہ تھا غالباً پاکستان انڈیا کا میچ اس میں آپ نے سو کیا تو یہ جو دباؤ ہوتا ہے ہاں یہ جو دباؤ ہوتا ہے دونوں ملکوں کے مابین اس کو آپ نے کس طرح سے دیکھا ہے اور وہ کیا خاص چیز ہوتی ہے ان دونوں ٹیموں کے مابین بڑے میچز میں دیکھئے اوبیسلی اب ایک تو we grow up as rivals ٹھیک ہے جو آپ آپ اگر دیکھ دیکھ لیں انڈیا میں یا پاکستان میں دونوں طرف سنٹیمنٹ یہ ہے کہ ایک دوسرے سے نہیں ہارنا بس باقی جو چیزیں ہوں گی وہ بات کی بات ہے لیکن پہلا priority ہے کہ پاکستان انڈیا سے جی جائے اور انڈیا پاکستان سے جی جائے دونوں طرف لوگوں کا یہ جو سنٹیمنٹ ہے یہ اور ان کا جو انٹرسٹ ہے یہ اس میچ کو کسی بھی اوکیئین سے بڑا کر دیتا ہے کسی بھی سپورٹنگ اوکیئین سے بڑا کر دیتا ہے پھر کیا ماشاءاللہ عوام اتنی ہے involved اس میں ساری دنیا میں انڈیا پاکستانیز ہیں تو یہ جتنا eyeballs یہ contest catch کرتا ہے وہ شاید ہی دنیا میں کوئی contest اتنا eyeball catch کرتا ہو at a time اس کا revenue broadcast کا بالکل اور ہے زمین اور اسمان کا فرق ہے پورے world cup سے اس ایک match کا تو اس میں بے شمار benefits ہی benefits ہیں ٹھیک ہے so why not اور پھر لوگوں کو کھیلنا آتا ہے اس کے اندر رہا ہے کہ اس سے آپ کو heroes ملتے ہیں اس سے آپ کو stars ملتے ہیں اس سے آپ کو lifetime memories ملتی ہیں عام matchوں سے بھی ملتی ہیں international matches سے test matches سے ملتی ہیں لیکن یہ وہ ہے جس کے بارے میں آپ لوگ چھوٹوں کو بتاتے ہیں تمہارے باپ نے یہ کیا تھا وہ محلد میں مشہور ہو جاتا ہے ہمارے جی محلد آرہا ہے وہ کہتا ہے میرا رشتہ دار ہے یہ جو یہ والی چیز نکلتی ہے یہ اور کسی context سے نہیں نکلتی so i think this is something جو بڑی عرصے سے deny ہو رہی ہے and why not اگر اس سے چیزیں ease ہوتی ہیں people start thinking ایک دوسرے کے بارے میں اچھا سوچنا شروع کرتے ہیں ان کی قربت بڑھتی ہے اور انسانیت کو جو ہے آپ اس کے بارے میں سوچنا شروع کرتے ہیں اچھی چیزیں ہونا شروع کرتے ہیں تو ہوتی ہیں اس سے تو why not if it can play a part so be it اور کچھ لوگ لکھ رہے ہیں کہ یک طرفہ نہ ہو جائے تو ہو جائنا اچھی بات ہے وہ جیتے ہیں یا ہم جیتے ہیں کچھ پتہ لگے گا کہ کیا ہونا چاہیے ٹھیک ہے ایسا بڑی طرح ہوا ہے کہ پاکستان کو ساری دنیا write-off کر دیتی ہے لیکن کوئی چیز ہے when we play india we play better cricket and on a bigger occasion ٹھیک ہے india becomes a bigger occasion it takes the best out of us تو ٹھیک ہے if we are good تو we shall know it and if we are not good we will know کہ ہم نے کیا کر کے بہتر ہونا اس میں کوئی ہر جیت نہیں ہے کھیل ہے اس میں ہر جیت تو ہونی ہے so why not اور I think کہ اچھا سلمان جو آپ نے یہ بات کیا ہے bench strength کے اوپر تھوڑی سی بات کر لیں I think first of all یہ ایک سوال لے لیں جو آپ نے یہ بات کیا ہے کہ اگر پاکستان انڈیا کے cricket ہوتی ہے آپ انڈیا جس طرح کی cricket کھیل رہا ہے دو چیزیں آپ نے ذکر کی ہیں کہ پاکستان ہمیشہ best cricket کھیلتا ہے اور جو ان کی چھپیوی اصلاحیتیں وہ بھی سامنے آتی ہے نمبر ایک نمبر دو اگر پاکستان اچھا نہیں ہے انڈیا بہت اچھی ٹیم ہے تو پاکستان کو اس کے خلاف کھیل کر یہ ضرور زینوں میں کوئی چیز آگئی ہے نا دیکھ کے کہ شاید بڑا فاصلہ پڑ گیا ہے یہ جب گراؤن میں جاتے ہیں نا تو پھر فاصلوں کا پتہ چلتا ہے یہ دور دور سا یہ اندازے نہیں لگتا یہ یہ جو یہ اس کی آؤٹپٹ اس کے سنٹیمنٹ سے بڑی اٹیشت ہے we are very different جب آپ بات کریں انڈیا کی اور جب آپ بات کریں نومل دوسرے لوگوں کی so that brings the best out of us ٹھیک ہے being a player میں آپ کو بتا رہا ہوں the walk in the park is different when you are walking against you know indians and indians walking against pakistan it is very different دونوں طرف سے بہترین چیزیں نکل کے آدمی ہیں اور ایک it's it's something میرے پاس words نہیں ہے it's spectacular کوئی different نویت کی جو ہے آپ کو game ملتی ہے اس کے اندر جو آپ کو moments ملتے ہیں وہ کسی اور game میں نہیں ملتے اور ان کے بارے میں دنیا اس طرح بات نہیں کرتی دیکھیں فرمان بڑی چیزیں ہیں مطلب ماضی قریب میں ماضی قریب میں اگر ہم دیکھ لیں انہیل کنبلے نے پاکستان کے خلاف 10 out کیے سعید انور نے بخار کی حالت میں 194 run score کی آپ unfit تھے اس میچ میں مکمل fit نہیں رنر لے کر آپ نے 100 on board کی ہے تو یہ باتیں آپ کریں اسی طرح سے انڈیا کی طرف سے بھی چیزیں نکلتی ہیں جدیجا نے 96 کے quat فانل میں جس طرح رنز کی ہیں اس کے علاوہ بھی کئی اننگز ایسی ہیں دونوں دونوں خلاف موضوع پر آتی جو بات ختم ہی ہوگی جب آپ یہ والی پرفارمنس کی بات شروع کریں گے نا تو ایک دوسرے کے ایسے 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 گریٹ پلیئرز ہیں انڈیا کے پاکستان کے وہ دوسرے کے خلاف مومنٹس گنیں گے تو وہ دنیا کے بہترین مومنٹس بن جائیں آقیب جوید کی ہیٹرک اینیل کملے کی دس یا دوسرا میچ تا پاکستان ٹیس جی گیا تو جتنے اور یہ ہیروز وہ بنے جنہوں نے دنیا میں بڑے نام کی آگے جا کے یہ پھر رکھتا نہیں ہے انڈیا پاکستان کے میچ کا پرپورمر جو رکھتا نہیں ہے بہت ریئر ہوتا ہے وہ پھر آگے جاتا ہے پورا چیتن شرمہ کا آخری بول بھی بڑا ہے سلمان یہ جب ہم بات کرتے ہیں اس موضوع پر ہٹ کے آگے چلتے ہیں جو تاہی میچز میں کھلاڑیوں نے پرفارمیس دی ہیں اس انڈیا بمقابلہ انگلینڈ سیریز میں اس حوالے سے آپ کیا رائے رکھتے ہم نے کل بھی بات جو ٹیسٹ ہوتا نا آپ کے سسٹم کا ٹیسٹ ہوتا ہے جب آپ اپنی فول سٹرن کو بنچ کر کے ینگ سٹرز کو اندر لاتے ہیں اور پھر وہ آپ کو ایسی آوٹ پٹ دیتے ہیں اور وہ بتاتا ہے کہ آپ کا سٹرونگ ہے جو بیک اپ کو تیار کرنے والا سسٹم ڈریکشن میں ہے اب جیسے ہم نے ینگ سٹرز کی بات کی کافی سارے ہیں اگر آپ ان کا نام بھی لیں پانچ سے تو سیریز میں آئے ہیں پانڈے کل آیا ہے جو ہے پرساد کل آئے ہیں اس سے پہلے وہ شریس آیا تو نہیں کھر کشان کشان تھے میرا خیال سیسٹم اور اس میں جو بیسک بات میں ہمیشہ کرتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ اس کے پیچھے رنجی ٹروفی کے میچز کی بیکنگ کتنی ہیں کتنے سیزن وہ بندہ کھیلا ہو ہے وہ پہ کتنی پرفارمنس دی جاتے ہیں بہت سارے air tours پہ اب یہاں پر ان کا بہت بڑا پلس ہے کہ air tours جو ہیں وہ ان کو international exposure different conditions میں بے انتہا ہے یہ بہت بڑا advantage ہے ان کے youngsters کو ہمارے youngsters کے اوپر کہ وہاں پر یہ جو پہلے سی tour program ہے اے جس کے پٹن پارتیو پٹیل تھے جو وکٹ کی بر تھے ان ارفان بٹھان بھی اس ٹیم کا حصہ تھے ان کے دو سے تین پیئرز آسٹریلیان اکیڈمی میں تین مہینے لگا رہے تھے اور وہ ان کا یہ پروگرام کا حصہ تھا کہ جو کچھ پلیئر ہوتے تھے وہ آسٹریلیان اکیڈمی میں جا کے ٹائم سپن کرتے تھے کیونکہ اس ٹائم پہ آسٹریلیان دنیا کی سب سے بڑی ٹیم تھے جو کوالٹی ان کی کرکٹ کی تھی وہ ساری دنیا جانتی ہے تو وہ چیز ہے وہ انہوں نے ہمیشہ پرسو کیا ہے کہ جہاں پر بہترین تربیت مل رہی ہے وہاں پر بندے بھیج دو پھر اس کے بعد جب وہ اپنا سسٹم انہوں نے ڈیویلپ کر لیا تو گلن مگرا اب ایمر ایمر ایف بولنگ اکیڈمی کے ہیڈ ہیں اس سے پہلے شاید سر ریچرڈ ہیڈلی جو اس کے ہیڈ رہے ہیں تو دو سو تیارتان ہے ڈبل سینسری ان کا بھی ہے ہر پانچ نیس سینسری پندرہ نیس سینسری ہیں اور پانچ سینسری ہیں جس کی بنیاد پر ان کی فرس کلاس پرفارمنس ہے وہ آتی ہے اسی طرح سے دیگر کھلاری بھی اسی طرح سے پرفارمن کرتے ہوئے آگے چلتے ہیں تو آپ کا یہ مان پہلے کے گریٹس ہیں وہ بھی اپنا تجزیہ دیتے ہیں تو بڑی تعریف کی جی سینسٹم بڑا سٹرونگ ہے وہاں سے پلئیرز آ رہے ہیں اور وہاں کے پلئیرز آ کے پرفارمن کر رہے ہیں یہ بتاتا ہے کہ ان کی سٹرنٹ کتنی ہے لیکن جب وہ اپنے ملک کے بارے میں بات کرتے ہیں تو تب ان کو چھ ٹی مو سے عشق ہو جاتا ہے تو یہ کیوں نہیں وہ کہتے وہاں پر کہ ادھر چھتے ٹی میں کھیل رہی ہیں وہ یہاں پر انہیں قوانٹیٹی یاد ہی نہیں آتی کہ کتنے لوگوں کو کرکٹ کھیلنے کو مل رہی ہے وہاں پر اور پھر سسٹم کی خوبصورتی یہ نہیں ہے کہ آپ اچھے اچھے لڑکے چنلو اور باقیوں کو جاؤ بھی کوئی اور کام کر لوں سسٹم اور دیویلومنٹ وہ ہے کہ جو قوانٹیٹی کو قوالٹی میں تبدیل کرے میکسیمم قوانٹیٹی کو قوالٹی میں بدل دے اور پھر اس میں سے جو بہترین ہوں گے وہ تو خود ہی رنز اور آؤٹ کر کے اوپر آتے جاتے ہیں نظر آتے ہیں وہ علیدہ دکھتے ہیں ان کو آپ اپنے ملک لئے کھلاتے ہو لیکن یہ تھوڑی ہے سسٹم جو تیس پینتیس اچھے تھے وہ نکال لیا باقی کوئی ڈیڑھ سو کو کہہ دیا آپ لوگ کرکٹ چھوڑ دو چھوڑ دو اچھا سلمان این موگن موگن میں کہا جی بجائے اس کے کہ ہم کھیلیں دس پندرہ بیس سن سے میچ آرہے ہیں اور اپنا گیم جو کھیلنے کا انداز ہے وہ بدل دیں تو اگر ہم ہار نہ ہے یہ جیت نہ دونوں صورتوں میں ہمیں اپنی کھیلنے کا انداز ہے وہ نہیں بدل نہ ہم میسی کے اوپر چلیں گے بات یہ ہے کہ کپڑے تو وہ بدلے جس کے پاس دو جوڑے ہوں اس کے پاس ہے ہی نہیں تچتا ہی ہے کہ وہ چیز ٹھیک ہے آپ بات کر رہے ہیں دیکھیں ان کی جو ان کی جو crux ہے جس کے ارد گرد وہ سارے اپنے اننکس کو کنسٹرکٹ کر سکتے ہیں جس سے فرق پڑ سکتا ہے اب جو روٹ گریٹ پلیئر کی لسٹ میں آتا انگلینڈ کا کوئی اور پلیئر اس نا بیر سٹو ہے نا جیس رو ہے یہ سارے فارمیٹ سپسیفک ہیں اور فارمیٹ سے بڑھ کے یہ سارے کنڈیشن سپسیفک پلیئر ہیں اگر بیٹنگ کنڈیشن اچھی ہیں تو یہ بہت اچھا کھیلیں گے لیکن اگر بال میں موومنٹ ہے تو یہ انگلینڈ میں بھی فس جاتے ہیں آپ ورلڈ کپ دیکھ ہیں نیوز لینڈ کے ساتھ یہ دو سو کی چیز میں ایسے کھیل رہے تھے کہ پتہ نہیں کوئی نئی جگہ پہ فس گئے ہیں یہ سارے جیتے ضرور ہے ہم سب نے دیکھا ہے کہ جب سے کرکٹ اجات کی تھی جیتے نہیں تھے اللہ ہیں دیکھئے گا کہ وہاں پر جو ہے آپ کو انڈیا کی ٹیم انگلنڈ سے بہت بہتر نظر آئے گی اور باقی بھی کافی ٹیم ہیں جو انگلنڈ کو مشکل ڈالیں گی یہ فورمیٹ سپیسپک ہے اور مورگن کی ٹیم مورگن ہے سلمان بن سٹوکس بھی خیال میں اس فیرسپ میں نہیں آتے ہیں کہ جو اپنی ایڈیپٹ بیلیٹی دن کی اچھی ہو اور وہ اپنا گیر چینج کر سکیں وہ بھی ٹیم مورگن کی طرح آگے چلتے ہیں جو روٹ کو درہ ایک منٹ یہ ایک کومنٹ آیا ہے ماشاءاللہ ڈی ہی شری چار سو بیس ہے لیکن جو آپ اوپر بات کر رہے ہیں آپ نے بات کا کانٹیکس نہیں سمجھا بات یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ڈیٹرمینیشن کا فیکٹر ایسا ہوتا ہے جو آپ کو کسی سپیسیفک مقابلے کلی اتنا ڈیٹرمین کرتا ہے جو آپ باقی ٹائم نہیں ہوتے ٹھیک ہے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کو آپ دل سے کرتے ہو مطلب آپ ٹوٹے بھریکچر بھون کے ساتھ بھی یہ کام میں کروں گا یہ وہ مقابلہ ہے بھائی آپ اس کو لے گئے 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 اور آپ کسی بھی اندین پلیئر سے بات کریں وہ بھی آپ کو یہ ہی میچ کھیلے ہیں ٹیسٹ بھی کھیلے ہم ونڈے بھی کھیلے آئے نو کے آپس میں کیا ہوتا ہے کس طرح کا سینٹیمنٹ ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے ایک پلیئر کے ذہن میں اس لیول پہ جا کے اور یہ آپ آئیجے بن سٹوکس پہ اور واقعیوں پہ میں نے کہا جو روٹ کو کہا وہ اکیلے ایسے کھلاڑی ہیں کہ جو حالات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیتے ہیں سٹوکس بھی آپ کے خیال میں مطلب حالات کے مطابق میں ڈھال پاتے ہیں جو فلو ہوتا اسی میں بہہ جاتے ہیں یس آئی گیس کہ یہ آپ نے بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے میرے زیر میں پہلے بات نہیں آئی لیکن میرا خیال ہے کہ جس کی جو گیرز ہیں جو چینج کر سکتا ہے لیکن میرے خیال میں اس کا نمبر بہت نیچے ہے دو کہ کل شاید وہ یا پھر آپ ہار جاؤ وہ کہتے ہم نے دس سکور سے نہیں ہار نا ہم اس طرح ہار جائے ساتھ ستر سے تو ٹھیک ہے یہ ہی اس آخر میں جا کے جو ہم دس بیس رن سے ہار تے تو اس سے بندہ یہ بات اگلا سوال اس سے کوئی کرکٹر پوچھے تو یہ پوچھے گا کہ جب دس سکور رہ جائے گا تو کیا بولر پہ اور فیلڈنگ سائیڈ پہ پر پیشر نہیں آئے گا جب دس سکور رہ جائے گا تو سامنے والی ٹیم کے ہاتھ کو نہیں پھولیں گے جو پچاس رن کی پارنیشپ لگی ہوگی کیا وہ بیٹسمن زیادہ سیٹ نہیں ہوں گے کہ وہ دس سکور باقی بھی کر سکیں وہ پش کر سکیں تو یہ چیزیں ہیں جو کہ یہ لیمیٹڈ فارمیٹ گئی اور کرکٹ دونوں میں رنگ برنے کے لیے لال گین سے کھلنا بہت ضروری حالانکہ وہ ٹیسٹ کرکٹ کھلے بڑے زبردست کھلے رہے بڑے اچھے کپتان ہے اس نے کیا سوچ کے یہ بات کیا یہ تھوڑا سا ریجڈ بات ہے کہ بھائی ٹھیک ہے جیت جائیں گے تو ٹھیک ہے ہار گے تو پھر ایسے ہی کرنا ہار نہیں ہے ساٹھ سے آرہے ہیں دس سے آرہے حالانکہ دس والا چانس جو ہے وہ آپ نے بات کیا کہ آخر میں دوسری ٹیم بھی غلضی کر سکتی اور اگر آپ پارٹنشپ لگیا تو اپرنز آگے لے جا سکتے تھے سلمان آہ ویرات نے کی ہیں آہ رنز دس آز تیس ترین آہ کر دی ہیں انہوں نے اس فیرس میں پونٹنگ تھی ان سے پہلے پونٹنگ پونٹنگ کا ریکار توڑا انہوں نے پھر اس فیرس میں کمار سنگ کارا ہیں اس میں مائل اجا ورد بھی ہیں تو ویرات ہر آنے والے دن کے ساتھ کوئی ایک آد ریکار اپنے نام کیے جا رہے ہیں ان کے پیچھے بھی آپ بتائیے گا پھر کون کس کو آپ دیکھ میں نظر آتی ہے اس بندے میں ایک میں وہ کسی اور میں نظر نہیں آتی ہے لیکن یہ اگر نہ کہا جائے تو یہ سچ پانے بات ہوگی تو یہ جو ہے نا ابھی وہ جو سپیڈ اور جو کنسسٹنسی اس کی ہے نا وہ آؤٹسٹینڈنگ ہے انمیش ہے انڈیان سیٹپ کے اندر ہاں یہ بڑا اچھا ہے جب آپ کا بینچ مارک یہ ہو جائے تو پھر اگر اس کے قریب بھی جو پہنچے گا وہ زبردست انٹرنیش پلیر ہو اس کو توڑے نہ توڑے لیکن جو اس سے آدھا اور اس کے قریب بھی ہوگا وہ بھی میچ وینر ہوگا یہ تو کھڑا نام ہے ابیلٹی میں روہد شرما آؤٹ سٹینڈنگ ہے اور بہترین پلیئرز ہیں جو میچ وینرز ہیں شب من گل تو ابھی انہوں نے start لینا ہے بٹ he also looks very good اور بہت سارے لڑکے ہوں کے لائن میں but till that thing starts to develop and happen دیکھیں already he's got 50 plus 60 سے بھی اوپر شاید اس کے سو ہیں انٹرنیشنل کرکٹ میں ابھی عمر کیا ہے ان کی young and fit اور جس طرح اس نے آپ کو fit کیا ہوا ہے شوق کی انتہا جو ہے اگر دیکھنی ہے تو میرا خیال ہے آپ پولی کو دیکھیں اس سے پانڈے بتا رہے ہیں 70 centuries ابھی عمر اس کی پر لے لیتے ہیں مالک ہے یعنی کہ ٹی ٹونٹی ہو ٹی 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 آسٹریلیا میں کھیل رہا ہو انگلن کھیلنا ہوتا فس کے باری بھی لیتا ہے جہاں تیز کھیلنا ہوتا ہے وہ تیز بھی کھیلتا ہے تو یہ سب کچھ اس کے کریڈٹ پہ ہے جو انگلن کے کپتان نے بات کی ہے وہ جان چھوڑانے والی ہے بس یہ کام آندہ جی نہیں تے کسی اور نو بلالو اس نے ناظرین ہمارے ساتھ ہیں ان سب سے یہ درخواست ہے کہ آپ ہمیں سبسکرائب کریں سلمان بار صاحب کے اس چینل کو اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب بھی پھر لگ پتا جائے گا شروع ہوگا تو آپ کو لگ پتا جائے گا تو آپ کو جڑے رہنے میں آسانی ہوگی آپ کے کومنٹس ہمارے ساتھ ہمارے پاس آئیں گے آپ کی رائے آئے گی ہم کوشش کریں گے آج کے پروگرام کے حوالے سی بھی اپنے خیالات کا ازار کرسکتے ہیں اور اگر کچھ جاننا چاہتے ہیں جو ہم کرکٹنگ دسکیشن کرتے ہیں ہم یہ خواہی اس کا حصہ بنیں اچھے سوالات ڈالیں اچھے سوالات پیش کریں اور ان کے ہم اچھے اور بہتر انداز میں آپ کو جواب دیں گے آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی حافظ محمد عمران اور سلمان بٹ کو اجازت دیجئے گا اپنا بہت سا خیال رکھ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ نگے بان تینک یو جی اللہ حافظ